اسلام علیکم پبلیک کیا چالے والکم بیک ہو گیا آپ کا ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے اندر ایک ویک سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس کی وجہ وجہ یہ تھی کہ میں کافی زیادہ بیزی رہا ٹائم نہیں ملا مجھے اور جناب اب میں ہو چکا ہوں فری الحمدللہ اور میں نے کہا کہ آج ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو سائد کروانے والا ہوں اسلام آباد کی کافی دن ہو گئے میں اسلام آباد جانا چاہتا تھا مجھے ایک بہت ضروری کام تھا تو آج ویڈیو رہا ہے ویسے تو میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام بھی کرنا ہے اور آج میں نے سوچا ہے کہ میں اسلام آباد کے ایک مشہور جگہ جو ہے سنٹوریو سمال وہ تینڈی بندے گئے جو بڑی بڑی ہوتی ہے نا وہ والی آج میں نے دل ہے کہ ان کے اندر جاؤں گا اور وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا اور خود بھی دیکھوں گا زندگی میں فاسٹ ٹائم اس سے پہلے میں نے سنٹوریو سمال نہیں دیکھا اسلام آباد سے پہلے جرولپنڈی میں آتا ہے گیگا مال وہ میں نے دیکھا ہوا ہے اس سے پہلے لیکن سنٹوریو سمال میرا کبھی جانا نہیں ہوا تو آج بھائی صاحب میں جا رہا ہوں سنٹوریو سمال آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا اور اسلام آباد کے نظارے بھی کر باؤں گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مرزار ویڈیو ساتھ رہے اور آپ بھی دیکھیں اسلام آباد جب میں گھر سے نکلا تو میں نے سوچا تھا کہ بہت ہی پیاری ویڈیو بناوں گا اسلام آباد کی لیکن جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچا وہاں پہ بہت تیز بارش لگی ہوئی تھی ہم لوگوں نے وہاں پہ بائیکیا لیا اور لکل پڑے سنٹوریس مول کی طرف رستے کا منظر بہت پیارا تھا بارش لگی ہوئی تھی لیکن میں نے موبائل کو نکالا اور ویڈیوز بناتا رہا میں نے کہا چلو جتنی ویڈیوز بن سکتی ہے بناتے ہیں موبائل کی ہیر ہے وارٹر پروف ہے کچھ نہیں ہوگا بھیگے گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے سنٹوریس مول قریب آتا جا رہا تھا میری ایکسائٹڈ بڑھتی جا رہی تھی میں نے سوچا زندگی میں فرس ٹائم میں اندر سے اس مول کو دیکھوں گا ویسے تو زندگی میں کئی بار میرا اسلام آباد میں آنا جانا ہوا لیکن کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا اس مول کے اندر جانے کا موسیقی موسیقی جب ہم اس مول کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں پہ ہم کو پتا چلا کہ آپ کو انٹر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ضروری ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہے پھر تو آپ فری میں اس کے اندر جا سکتے ہو اور اگر آپ سنگل ہو کوئی بھی لڑکا ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا آپ کو یہاں پہ تین سو روپیہ انٹر کرنا ہوگا ہم دو بندے تھے تو ہم لوگوں نے چھ سو روپیہ کا ٹکٹ لیا اور ہم لوگ مول کے اندر چلے گئے مول کے اندر کا نظارہ اتنا پیارا تھا کہ میں نے سوچا کوئی بات نہیں چھے سو روپیہ خیر ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ ٹوئیز ویرہ دیکھے کچھ شاپنگ کی تھوڑی بہت اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ وہاں پہ گھومتے رہے صحیح اچھی طرح سے صحیح طرح سے مول کو ایکسپلور کیا اور آپ لوگ بھی دیکھو کہ یہ مول اندر سے کیسا ہے موسیقی مول کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلتے لکھتے ہم لوگ وہ شام ہو گئی تھی میں نے کہا کہ چلو اب آرام سے چلتے ہیں گھر آج کا نظارہ اتنا ہی تھا اور زیادہ نہیں دیکھنا رستے میں ہم لوگوں کو کافی ساری ریلیاں بھی مل رہی تھی جو کہ چودہ آگست کے حوالے سے منہ ہی جا رہی تھی تھوڑا سا ہم لوگوں نے وہ بھی انجوائے کیا اور پھر الحمدللہ ہم لوگ آگے اپنے گھر آج کی ویڈیو یہیں بینٹ کروں گا جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دو اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی